ارب کے مشہور عالم ڈاکٹر آئیس بن عبداللہ القرنی کی ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ چند کام کر لیجئے آپ کے جسم سے منفی تاونائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیعتین کمزور پڑ جائیں گے نمبر ایک بیت الخلا کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلا کو مستقل بنیادوں پر صاف سترہ اور بدبوس سے پاک رکھئے نمبر دو رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر تین بیت الخلا کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چار بیت الخلا میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجئے ایک رات کیلئے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی تاونائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے کم اس کم بہتر گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے نمبر پانچ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلا سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا احتمام کیجئے نمبر چھے بیت الخلا میں کبھی اتر نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجئے نمبر ساتھ بیت الخلا میں رونے سے سخت گریز کریں ایسا کرنا شیعتین کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو جکڑ لیں علاوہ عزی رسک یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشنج یا مرگی تک ہو سکتی ہے نمبر آٹھ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیے آپ کو بزادے خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شایعتین اور جرسین بھگانے کے لیے کلونجی کی دونی دیجئے نمبر نو گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزہ نہ کیجئے گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھئے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو نمبر دس جاگنے پر لمبی لمبی سانسے لیجئے اور اٹھے ہوئے بسم اللہ پڑھئے نمبر گیارہ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے یہ سورہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے اس لئے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا کبھی نہ بھولیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام ادایت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین